نمسکار میں ست پال پانچال آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجٹل کمپیٹر انسٹیوٹ آج کے اس ٹوپک میں ہم آپ کو بتائیں گے مائکرو سوفٹ ورڈ پیج لیاوٹ ٹیپز ہوتا ہے یعنی لیاوٹ ٹیپ کے بارے میں اسے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے فائل ہوم انسٹ ڈیجائن کے بارے میں بتایا ہوا ہے یادی آپ نے ان کے بارے میں کوئی جان کری لینی ہو تو ان کا لنک آپ کو ڈسکس میں مل جائے گا یا آپ کو فیوچر کی کوئی ویڈیو دیکھنی ہے جیسے ریفرنس میں لنک تو ان کا لنک بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گا اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے لیاوٹ ٹیپ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک پیج اوپن کر لینا ہے پیج اوپن کرنے کے بعد ہم جب یہاں پر پیج لیاوٹ ٹیپ پہ کلک کریں گے تو پیج لیاوٹ ٹیپ پہ جب آپ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے مینی مینی اوپسن دکھائی دینے لگ جاتے ہیں وہ جیسے کہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں جم کر کے یعنی لیاوٹ ٹیپ پہ جب آپ کلک کرو گے تو یہاں پر page setup ہے paragraph ہے آپ کا یہاں پر arrange ہے بس یہ تین option ہے تین group ہے اس کے اندر اب یہاں پر page setup کے اندر page setup کا جو group ہے اس کے اندر سب سے پہلے margin orientation size column page break line number so سب کے بارے بتائیں گے تو ویڈیو دھیان سے دیکھیں تو سب سے پہلے margin margin کیا ہوتا ہے page کے چاروں side جو ہم space دیتے ہیں اسے ہم margin بولتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک پہلے لکھنا پڑے گا پہلے آپ لکھ لیں تب ہی میں آپ کو سمجھا پاؤں گا کہ margin ہوتا ہے تو آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کا document ہوگا وہ آپ لکھ لیں اور یہ تھوڑا length ہی ہونا چاہیے تھوڑا لمبا ہوگا تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آپ آئے گا میں copy کر لیتا ہوں اب دیکھو ہم نے document بنا لیا ہے ایک document ہمارے پاس تو یہاں پر اگر آپ کو دکھائی دے رہو گا یہاں پر کچھ size ہے آپ کا میں ابھی دکھا بھی رہا ہوں آپ کو drawing بنا کے جسے آپ کو clear ہو جائے گا کہ میں کیا بتانے کوسس کر رہا ہوں آپ کو یہ جو آپ کا یہ والا یہاں پر space آیا ہوا ہے اسے ہم margin بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو margin ہے یہ top کا margin ہے آپ کا ملڈ top میں دیا گیا margin آپ کا یہ top margin کہلائے گا اور sorry 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 یہ place نہیں ہو پا رہا کہیں دوسری جگہ اور جو یہاں پر side میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اگر آپ کو side میں دکھائی دے رہا ہو یہ والا ٹھیک ہے یہ آپ کا right کا margin ہے اور ادھر والا یہ ہے آپ کا left کا margin ایسے ہی نیچے ہوگا آپ کا وہ ہوگا آپ کا bottom کا margin تو یہ جو margin ہوتا ہے یہ ایک space ہوتا ہے جو آپ page کے چاروں side دکھانا چاہتے ہو اسے کیا ہوتا ہے آپ کے document کی تھوڑا look بن جاتی ہے اور اور اس کی advantage اور disadvantage دونوں advantage یہ ہے کہ آپ کو document تھوڑا better دیکھنے لگ جاتا ہے disadvantage یہ ہے کہ page اس میں زیادہ waste ہو جاتا ہے یعنی page اگر آپ نے print کرنا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں نے page تھوڑا کم لینا ہے یا جس company میں آپ کام کرتے ہو وہ company کہتے ہیں اتنا margin لینا ہے اتنا کم کرو اتنا زیادہ کرو تو اسی ساپ چاہتے آپ کو margin دینا آنا چاہیے تو سارا کچھ clear کر دیتے ہم کہ margin کیسے دیا جاتا ہے margin دینے کے لیے آپ کو margin میں جانا پڑے گا جو کہ آپ کا یہاں پر دیا گیا ہے جب آپ margin پر یہاں پر click کرو گے تو یہاں پر آپ کو پہلا option دکھائی دے رہا ہوگا last margin مطلب جو بھی آپ نے کوئی setting کر رکھی ہوگی اپنے margin کے اس کے according تو آپ وہ دینا چاہتے تو آپ اس پر click کرو گے لیکن پہلے یہاں پر دیکھو normal normal یہاں پر آپ کا centimeter میں دیا گیا ہے 2.54 something inch دیا گیا ہے تو یہ already set ہے اس پر ٹھیک ہے یہ آپ نے نہیں دیا جیدی آپ narrow لینا چاہتے تو narrow میں کیا ہوتا ہے یہاں پر چاروں side میں آپ کا 1.27 centimeter کا margin set ہو جائے جیسے آپ اس پر click کرو گے تو اگر آپ دیکھ پا رہے تو یہاں پر آپ کا جو space ہے وہ کم ہو گیا ہے اور یہ سبھی جو sides ہوتی ہیں آپ کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر ایک میں کم ہو جاتا ہے پھر اگر آپ کو یہ particularly لینا ہے جیسے مجھے left میں 1 inch کا لینا ہے right میں آدھے inch کا لینا ہے یا کچھ ایسا یہاں تو کیا ہے standard ہے یہاں پر آپ نہیں change کر پاؤ گے جتنا دیا گیا ہے اتنا ہی آ جائے گا لیکن custom margin میں جاؤ گے custom margin میں جا کے جانے کے بعد اپنے top میں کتنا دینا آپ اپنے حساب سے دے سکتے ہو کی top میں مجھے اتنا چاہیے right میں مجھے اتنا چاہیے اور something جو بھی آپ کو لینا ہے آپ لے سکتے ہو suppose کرو کہ آپ کو margin لینا ہی نہیں ہے آپ ہٹانا چاہتے ہو تو یہاں پر 0-0 کر سکتے ہو لیکن یہاں سا کرنا نہیں ہوتا میں صرف آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اس سے ہوتا ہے کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ 0-0 کر دوگے تو آپ کو جو یہ work ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ work ہے یہ بلکل یہاں سے start ہوئے گا بلکل کونے سے اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہو یعنی یہ اس کا مطلب نہ تو ٹھیک سے سائد print ہو پائے گا اگر مازو print ہو بھی گئے تو کل کو آپ فائل میں یا دکھاؤ گے اس کو تھوڑا عجیب لگے یعنی document اس سے آپ کا page تو بچ رہا ہے لیکن document look جو وہ better نہیں آ رہی ہے تو یہاں پر کل کو کوئی numbering ڈالنی پڑ گی یہاں پر left side میں کوئی topic ڈالنی پڑ گیا کوئی heading ڈالنی پڑ گی تو کیسے ڈال لوگ آپ اس لئے margin دیا گیا ہوتا ہے تاکہ آپ کو کچھ کام کرنا پڑ جائے یا جیسے کل کو آپ نے document بنا تو file میں لگانا تو file میں punching کرنی پڑے گی punching اگر آپ یہاں پر کروگے تو آپ tax چلا جائے گا یا cut جائے تو اس لئے margin دیا جاتا ہے تو یہاں پر سکتے اس کو bottom 1 آپ اپنی صاحب سے جو مردی ڈال میں تو ویسے ڈال کے دکھا رہا ہوں یہ کوئی standard نہیں جو میں نے ڈال دیا ٹھیک تو یہاں پر 1.5 cm کا margin آگیا یہاں پر 1 cm آگیا ہے ایسی bottom میں اس ادھر تو جو margin آپ دو گے سکتے سکتے document کا جو space کے اوپر وہ کم زیادہ ہو جاتا ہے margin کا یہاں پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک بار پیٹیس کریں جرور رہے گا next topic دیکھتے ہم next topic ہمارا orientation orientation کیا ہوتا ہے پیج کی پوزیشن ہوتی پوٹریٹ پوزیشن جو ہوتا آپ پیج کھلا ہوا یہ پوٹریٹ پوزیشن میں یا جسے آپ بول سکتے سیمپل لینگویج میں جو لمبا پیج آپ کو دکھائی دے رہا یہ آپ کو پوٹریٹ پوزیشن میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے جدی آپ کو اپنا ڈوکمینٹ جو ہے اپنا جو ورک ہے وہ لینڈسکیپ پوزیشن پہ بنانا ہے مطلب تھوڑا اس والے پہ ٹھیک میں کر رہا رہا یعنی آپ چاہتے کہ اس ٹائپ سے میرا ڈوکمینٹ جو پرنٹ ہو تو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے آکے لینڈسکیپ لینڈسکیپ پہ ہی پرنٹ آئے گا تو آپ کو دیکھنا آپ نے پوٹریٹ پوزیشن لینی ہے یا لینڈسکیپ پوزیشن لینی ہے نیکسٹ آتی بات سائز کی اب ویسے تو ہمارے یہاں پر جاتا ای فور ہی پیج کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوتا ہر کمپنی میں کوئی سا پیج ہوتا ہے یا آپ کے ڈوکیمنٹ کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کی کمپنی میں جس میں آپ جوب کرنے والے ہو یا آپ کو جو ریکوائیڈ ہے پیج وہ آپ یہاں پر set کر لگے ٹھیک ہے for example آپ کے پرنٹر میں اے پور پیج لگا ہو ہے تو یہاں پر بھی آپ کو پیج set کر نا پڑے گا کیونکہ اس پر پر پیج پیج لگا ہو تو آپ پر پیج set کر ہو گے جو بھی آپ پیج پیج لگا ہو ہے اس کے بعد آتی ہے بات کولم کی next دیکھیں گے ہمارے پاس کون پائنٹ ہے کولم میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ کولم option کا ڈیوائیڈ کر سکتے ہو کیسے آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر one کولم دیا گیا ہے یہاں پر two کولم دیا گیا گیا یاد آپ two کولم پر کلک کروگے تو آپ two kolom پہلے دیکھ لو ویسے تو میں یہاں پر بتا چکا ہوں دیکھ پر سب سے پہلے تو آپ پر one کولم لے لینا یہ one کولم ہو گیا دیکھ one کولم ہے اور اس پیج پر یہ ورک ہے اب مجھے پیج بریک کرنا پیج بریک کا مطلب کیا پیج کو توڑنا نہیں ہوتا ڈوکومنٹ کو ورک کو توڑنا ہوتا ہے یعنی ورک کو بریک کرنا تو یہاں پر کیا ہے جب سوری آپ نے دھیان دی رہے میں نے کارسر کلک کر دیا جس بھی ٹیکس کے آگے جس بھی ورک کے آگے آپ کارسر کو سلیٹ کر کے پیج بریک پر کلک کرو گئی تو وہ ورک جو ہے اگلے پیج پر چلا جائے دیکھو یہ پیج سارا کھلی ہو گیا اور وہاں کا سارا ورک جو آگلے پیج پر چلا گیا تو یہ ہوتا ہے پیج بریک ایک بار دیکھ بار اگلے کولم میں چلا جائے تو یہ پر آپ کولم پی کلک کرنا پڑے گا تو کولم بریک جب آپ کلک کرو گیا تو یہ ورک ہے آپ پر آگیا دیکھو سیو ٹائم اسی پر آپ ٹیک سر پیج سکتے 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 ایک پیج سکتے آگل 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 جائے گا ایون کا مطلب دو پی چار پی ایسا ٹھیک ہے اگر آپ اپنے ایون پیج کے پیج لے کے جانا چاہتے یا اوڈ پی لے جانا چاہتے نیکسٹ لائن نمبر لائن نمبر کیا ہوتا ہے آپ نے پیج جتنی بھی لائن لکھی ہیں آپ چاہتے ہو لائن نمبر آجائے یہ بلٹ نہیں بلٹ نمبر ایک الگ چیز ہوتی ہے اور یہ لائن نمبر ایک الگ چیز ہوتی ہے اس میں سوری سوری یہاں پر آپ کو آگے لائن نمبر پر جیسے آپ کلک کروگے جیسے continue ہے اس میں الگ الگ option ہے restart restart is something تو جیسے continue کلک کروگے سوری آپ آگیا یہاں پر آپ دیکھ پارے تو یہاں پر آپ لائن نمبر آگئی ہوگی یا مارزن تھوڑا کم لے رکھا مارزن تھوڑا اور لے لینا تو یہ رکھ ٹھیک ٹھیک س ٹھیک دکھائی دی رہا ہوگا یہاں پر لائن نمبر آ چکی ہوں گی 12345 something اور اگر آپ دیکھ پارے 26 کے 27 یعنی continue ہو رہا ہے جہاں تک آپ n enter click کے ہوئے ہیں یا اپنی لائن لکھ ہوئی ہیں اس کے بعد line پیج کے الگ سے count ہو تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا اپ restart each page پر click کر دو 26 تو ٹھیک ہے یہاں تک پہلے بھی تھا یہاں 27 نہیں آیا اس کی الگ سے بتا دی کہ 22 23 line لکھ ہوئی ہے اگر selection یعنی selection wise آپ separate کرنا چاہتے ہوں اگر آپ کئی پر selection دے رکھی ہوتی یہاں تو ہم نے enter مارک ہے جب آپ selection دو گے تو آپ سے restart ہو جائے گا کرنٹ position پہ continue کرنا چاہتے ہو تو current position سے continue ہو سکتا ہے تو یہ تھے آپ کے line number next is hyphen tation hyphen tation کیا ہوتا جب آپ کا work کچھ نیچے رہ جاتا کچھ اوپر رہ جاتا تو بیچ میں hyphen اپنے آپ آجاتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو ایک proper work کرنا پڑے گا کئی بار یہ چلتا بھی نہیں ہے اس کے چلانے کا طریق آپ کو پتا ہو چاہیے کہ یہ work کیسے کرتا ابھی آپ دیکھنا میں یہ پر کچھ لکھ دیتا ہوں اس کو کار دیتا ہوں میں نے لکھ دیا well come ٹھیک تو جیسے میں welcome لکھا لکھا میں یہاں تھا وہ نیچے آگیا ہے اور یہاں پر وہ جگہ کھلی ہو چکی ہے دیکھو یہاں پر کیا آتا word آپ کا پورے text کو sense کرتا یا تو پورے text کو اوپر لے جائے گا اب اس کو لگا اوپر لے جانے کی جگہ نہیں تھی تو اس لئے اس لئے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ line پوری ہو جائے یہاں پر تو پوری یا تو آپ justify کرنا پڑے گا اس کو justify کر تو تھوڑا space آج گا لیکن اگر آپ چاہتے ہو نہیں یہ جو ٹیکس آدھ اوپر آدھا نیچھے آج تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر ہائی فن ٹیشن پر کلک کرنا پڑے بس آپ اپنے اٹومیٹک پر کلک کرنا دیکھو میں کچھ نہیں کیا آٹومیٹک پر کلک کیا تو یہاں پر کم ہو گیا اور یہاں پر ویل ہو گیا اور اس کے اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہو تو یہاں پر آپ کا ہائی فن ٹیشن آگیا ہے یہاں پر دیکھو ویل کے بعد یہ ہائی ٹیشن آگیا اور یہاں پر آپ پیز سیٹ اپ کرا دی ہم نے آپ next topic کی طرف بڑھتے ہیں paragraph paragraph میں indent 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 پہلے کرا آیا یہاں پر home میں آپ یہاں پر indent مل جائے گا یہ indent رہا increase or decrease ٹھیک ہے دو پر پر ان ڈہاں پر بھی ہیں اب آپ کو اپنے paragraph سیٹ کرنا indent مطلب کیا ہوتا ایسے spacing دینا ایدھر تھوڑا کتنا آپ نے کرنا آپ یہاں پر select کر لگے لیکن یہ left side ڈہاں اگر آپ رائیڈ سیڈ دینا ہے تو رائیڈ سیڈ کسی دیا جائے گا وہ بات دیتا ہوں اگر آپ اس text کو select رائیڈ سیڈ کا indent دینی کوش کر رہے ہو تو نہیں آئے گا کیون نہیں آرہ وہ بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے لئے آپ text جو ہے وہ right side place ہو پائے گا تو سب سے پہلے آپ کو اپنا جو content ہے وہ یہاں پر home میں جا کے right set کر جب آپ یہاں پر right set کر لوگ اس کو اب آپ یہاں پر layout میں آگے اب آپ یہاں پر right indent جب آپ use کر ہوگے تو آپ indent work کرے گا دوبارہ پھر دکھا رہا ہوں آپ left میں ہے تو یہاں پر right indent use کر وگے کوئی effect نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر indent indent جب right میں ہوگا کیسے پہلے آپ یہاں پر right set کر لو right میں ہوگیا دیکھو right میں ہوگیا आब आप यहाँ पर layout में آئیں और यहाँ पर right indent जब आप use करोगे तो आप right indent work करता हो आप आप तो यह होता है आप right indent और left indent left indent आप left वाले पर चलेगा जो कि इस पे चलेगा यह इस पे right नहीं चलेगा और इस पे आप का यह निचे वाले पर राइट चलेगा ठीक है यह था आप indent नेक्स्ट है spacing paragraph में space देने के लिए line spacing के लिए यूज किया जाता है इसके लिए क्या करोगे आप जैसे आप यह कोई पर है इसको आप ने select कर लिए अब यहाँ पर line spacing पे click करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो जो आपका paragraph हा उनके selection के बीच में space आ रहा हो आपको यह line spacing देखो line spacing यहाँ भी आपका home के अंदर यह आपका line spacing है ठीक है यह तो है आपका paragraph आपकी lining के बीच में space देने के लिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर selection wise आपका space आता है और मैं आपको किसी और type से और करके दिखाता हूँ अब आपने यहाँ पर जब आप click कर रहे थे यहाँ पर before पर तो आपका यहाँ पर दूनों में हो रहा था ठीक है तो यहाँ पर before और after आपको समझ नहीं आ रहा होगा यह before क्या है after क्या वो बता रहा हूँ तो यहाँ पर देखो space आ रहा है पहले भी आ रहा है یہاں پر نیچے والے پر ایک کلک کرو گے تو بھی یہی ہو رہا ہے تو بھی کوئی بھی ڈیفرینس آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا اب ڈیفرینس کیا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو ڈیفرینس یہ ہوتا ہے یدی آپ کسی ایک پرٹیکولی سلیکشن کو سلیکٹ کرتے ہو جیسے کی میں نے اس سلیکشن کو سلیکٹ کر لیا اب یدی میں بیفور پر سپیس دوں گا تو اگر آپ دیکھ پا رہے ہو تو صرف اس کے اوپر سپیس آ رہا ہے نیچے سپیس نہیں آ رہا ہے اور یدی میں آفٹر پر کلک کروں گا ابھی آپ دیکھنا تو آفٹر پر میں تھوڑا اوپر کر لیتا ہوں یدی آپ آفٹر پر کلک کرو گے تو آفٹر پر جب ہم کلک کریں گے تو نیچے سپیس آئے گا یعنی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس پرکار سپیس دینا اگر آپ پوری سلیکشن کو سلیکٹ کر کے سپیس دے رہے ہو تو دونوں ایک جیسا کام کریں گے یدی آپ نے کسی پرکار سلیکشن کے اوپر یا نیچے سپیس دینا ہے تو آپ بیفور اور آفٹر کا یوز کر سکتے ہیں یہ ٹوپک آپ کا پیرا گراف کمپلیٹ ہو چکا نیکس ٹوپک ہمارا ارینج جب آپ کوئی پکچر کوئی ڈرائنگ کوئی سیپس اگر آپ نے کوئی بنا رکھی ہے اس کی پوزیشن اگر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کا یوز کر سکتے اس کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے آپ ایک پکچر یا کوئی پہلے انسٹ کر لیں انسٹ کرنے کے لیے آپ انسٹ میں آئیں گے سیپ میں اور یہاں سے کوئی بھی آپ نے سیپ انسٹ کر لی کوئی پکچر بھی ہو سکتی ہے اب آپ نے یہ والی جو سیپ لی ہے اب یہ آپ کے ڈوکیمنٹ کیا کوئی فیگر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب جہاں بھی آپ اس کو سیٹ کروگے آپ دیکھ پا رہے ہو تو آپ کا جو ورک وہ چھپ رہا ہے چھپ مطلب پچھے چلا جا رہا ہے ایسے تو آپ کا وہ کنٹینٹ جو پچھے لکھا وہ دکھے گئے نہیں کہاں کیا لکھا تھا کیا نہیں لکھا تھا اور آپ چاہتے ہو یہ کنٹینٹ جو ہے ہمیں دکھنے لگ جائے اور یہ ڈروئنگ بھی دکھے اور کنٹینٹ بھی دکھے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو ایک پوزیسن جو ہے وہ دیا گیا ہے پوزیسن کو آپ سیٹ کروگے تو یہاں پر آپ کے پاس نائن پوزیسن ہے یہ بیچ میں آگیا ہے تو ٹیکس سائیڈ میں ہو گیا یہ ہے یہ نیچے کی ہے یہ ادھر بیچ والے کی ہے یہ ادھر لیفٹ کی ہے ایسے نیچے یہ نیچے میں آ رہا ہوگا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہو پیج نیچے کر کے دیکھنا پڑے گا سپوز کرم نے یہ والی پوزیسن جو ہے سیٹ کر دی ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے یہاں کا جو ٹیکس ہے وہ سارا سائیڈ میں ہو چکا ہے اور آپ کی ڈروئنگ جو ہے کچھ ٹیکس نہیں آ گیا ڈروئنگ کے پچھے کوئی ٹیکس نہیں ہے تو یہ تھا آپ کو پوزیسن ایک بار اگر آپ سیٹ کر لوگے تو آپ پھر اپنے حساب سے فریلی اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ نے ایسا کر رکھا ہے کہ آپ نے ڈروئنگ لے لی اور جس پوزیسن پر آپ چاہتے ہو بس یہی پر یہاں پر میرا ڈروئنگ ہونی چاہیے جیسے ہم یہاں پر پوزیسن میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نائن پوزیسن ملتی ہیں جو کی سٹینڈر ہے ان کا ہم نہیں چھیڑ سکتے یہ یہی رہیں گی ٹھیک ہے چھیڑتا ہو سکتے ہیں لیکن پہلے ایک بار دینا پڑے گا بعد میں ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پہلے آپ نے ڈروئنگ لی اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہی پر یہ سیٹ ہو جائے یعنی ٹیکس ریپنگ اپسن بتانے ہی کوشش کر رہا ہوں گے آپ کو تو ریپ ٹیکس میں کیا ہوتا ہے اب جو پچھے کا کنٹینٹ آپ کا چھپ گیا ہے وہ آپ کو دکھانا ہے تو یہاں پر دیکھو آپ کو الگ لوگ اپسن دیئے گے یہ لائن کی اکوڈنگ ہے لائن مطلب پورا لائن اوپر نیچے کلیر ہو جائیں گے یہاں پر سکیر سکیر میں کیا ہوگا اس کے چاروں سائیڈ ایک سکیر بن جائے گا یعنی جو آپ کا ٹیکس ہے وہ سکیر ٹائپ میں آ جائے گا اگر آپ دیکھ پا رہے ہو تو ٹیکس جو ہے سائیڈ میں ہو گیا ٹائٹ میں تھوڑا یہ ٹائٹ ہو جائے گا آپ کا ٹیکس جو ہے سکیر میں نہیں رہے گا اور سٹرائک تھرو میں کیا ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے اس کو تو اس میں آپ کا یہ بھی جو ٹیکس ہے وہ سائیڈ میں ہو جائے گا اور آپ کا جو کنٹینٹ پکچر ہے وہ آپ کی الگ سے سو ہونے لگ جائے گی ٹوپ اب یہ ٹوپ کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو ہٹانا پڑے گا پہلے ہم انڈو کر دیتے ہیں ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اب آپ نے ٹوپ کیا تھا سوری یہ بیہینڈ کیا ہے تو بیہینڈ میں کیا ہوگا یہاں آپ نے بیہینڈ کر دیا تو ڈروئنگ جو آپ کی پیچھے چلی جائے گی ٹیکس کے پیچھے چلی گی اگر آپ یہاں پر انفرنٹ کرو گے تو ڈروئنگ جو آگیا جائے گی جو کی پہلے سے تھی یہ پیچھے چلی جائے گی یہ آگیا جائے گی ٹھیک ہے یہ ٹوپ بوٹم کیا ہوتا آپ کی لائننگ جو ہے وہ ٹوپ بوٹم میں رہیں گے تو یہ تھا آپ کا انفرنٹ آگے پیچھے اگر آپ نے اپنے ڈروئنگ کو کرنا تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو نیکسٹ ہمارے پاس برنگ فارورڈ اور سینڈ بیک یہ کیا کام کرتے ہیں یا یہ کس لئے ہی use ہوتے ہیں جب آپ کے پاس دو یا تین ڈروئنگ ہو اور ان کو یہ دی آپ چاہتے ہو کہ میں آگے پیچھے یہ دی سیٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بار ہم لے لیتے ہیں پہلے ڈروئنگ لے لیتے ہیں کوئی پکچر بھی ہو سکتی ہے کوئی ڈروئنگ بھی ہو سکتی ہے کلر کوئی اور لے لیتے ہیں ہم پہچاننے کے لئے اب یہاں پر آپ نے اس پرکار یہ ڈروئنگ لگانی ہے تو آپ دیکھ پا رہے تو بلیو والی جو ڈروئنگ آپ کی وہ پیچھے ہے آپ اس کو آگے لے کے آنا چاہتے ہو اور آگے بھی کہاں پر اورنج کے آگے یا ریڈ کے آگے یعنی کس کے آگے آپ لے کے آنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ لے آؤٹ میں جائیں گے کہ پہلے آپ آگے کرنا چاہتے ہو تو بینگ فارورڈ کا use کرو گے اگر آپ نے پیچھے کرنا ہے تو آپ send backward کا use کرو گے تو ہم نے پیچھے والی کو select کیا تو bینگ فارورڈ کرو گے تو یہاں پر ہے بینگ فارورڈ آپ نے بینگ فارورڈ پہ جب آپ کلک کیا تو آپ دیکھ پا رہے ہو تو جو آپ کی ڈروئنگ ہے وہ ریڈ والے کے آگے آگئے ہیں اور اورنج والے کچھے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ جو steps ہے یا ایک لیئر کو کروز کر کے وہ آگے آ جاتی ہے اس سے آگے کتنی لیئر ہوں گی اس کو وہ کروز نہیں کرے گی دوبارہ پھر دیکھو یدی آپ یہاں پر آپ کی ڈروئنگ پچھے ہے اور یدی آپ ان فرنٹ کروگے یا بینگ فرنٹ کروگے تو آپ کی ڈروئنگ فرنٹ میں آ رہی ہے اور یدی آپ شرف بینگ فرورڈ کروگے تو آپ کی جو ڈروئنگ ہے ون سٹیپ آگے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھنا ہے ایک کے آگے لینی ہے تو یہ آگے پچھے لینے کے لیے ہوتا ہے اور ایک بار اور کروگے ایسی بیک کے لیے ہے آپ نے پچھے کرنی ہے تو سینڈ بیک کروگے ایک بار یدی آپ نے صرف ایک سٹیپ پچھے کرنا ہے تو آپ نے سینڈ بیک پہ کلک کرنا ہے تو ون سٹیپ وہ پچھے ہو جائے گی اور یدی آپ نے اس کو بلکل ہی پچھے کرنا ہے پہلے میں آگے کر لیتا ہوں اب جیسے آپ بلکل ہی پچھے لے کے جانا چاہتے ہو تو سینڈ بیک کر دوگے تو آپ ایسے پچھے بھی لے کے جا سکتے ہو تو یہ آگے پچھے لے کے آنے کے لیے ہوتی ہیں آپ کی ڈروئنگ جب آپ کو لگتا ہے مجھے آگے لینی ہے یا پچھے لینی ہے تو آپ اس option کا use کر سکتے ہو next دیا گیا ہے ہمارے پاس selection panel selection panel کیا ہوتا ہے یہ آپ کا یہاں پر ایک سائیڈ میں window کھلے گی آپ کی جیسے آپ اس پر کلک کرو گے تو یہاں پر ایک سائیڈ میں window کھلے گی اور اس کے اندر جتنے بھی آپ نے ڈروئنگ لے رکھی ہوں گی shapes لے رکھی ہوں گی ان سب ہی کے نام آ جائیں گے اور ان کو یہاں پر display بھی کرایا جائے گا اور ساتھ میں یہاں پر ایک option دیا گیا ہے یہ eyes کا option ہوتا ہے اس کا use کیا ہوتا ہے یدی آپ ان پر کلک کرتے جیسے smiling face کو آپ نے select کر رکھا تو وہ blue ہو رہا ہے یدی آپ اس پر کلک کرو گے تو یہ blue ہو جائے گا یا اس پر کلک کرو گے تو یہ blue ہو جائے گا یہاں پر اب آپ نے ان میں سے کسی ایک کو hide کرنا ہے smiling face کو hide کرنا ہے تو اس والی eyes پر کلک کرنا ہوں hide ہو جائے گا یا جس کو بھی آپ نے کرنا ہے دیکھو میں نے سب کو hide کر دیا تو یہ سارے hide ہوگی اب آپ نے اس کو folder والے کو آپ نے own کیا تو یہ on ہو گیا اب آپ نے اس کو corner والے کو own کیا یہ smile والے کو own کیا تو یہ on ہو گیا مطلب hide and so بھی کر سکتے اب یہاں پر آپ نے insert کی گئی drawing کو next ہمارے پاس align align یہ کیا ہوتا ہے جو آپ نے object لے رکھیں drawing لے رکھی ہیں یا جو shapes لے رکھی ہیں ان کا alignment آپ نے set کرنے کیا ہو سکتا پڑتی ہے تو آپ set کر سکتے ہو کیسے ابھی میں آپ کو کر کے بھی دیھاؤ گا اب آپ کی یہ drawing جو ہے آگے پیچھے ہیں آپ نے پہلے تو select کر لینا shift دبا کے select ہوئیں گی shift دبا ہوگی اور one by one ان تینوں کو select کر لیو گا تین ہے چیار ہیں کتنی ہے آپ کے پاس وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اب آپ یہاں پر آپ نے left کیا تو یہ left میں چلی جائیں گی ٹھیک ہے اور ایک بار undo کر لینا اگر آپ نے سب کا use کر کے دیکھنا ہے تو center کریں گے اسے center میں آ جائیں گی اور میں undo کر رہا ہوں کبھی آپ سوچ رہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ right میں کر دیا ایسے اب toe bottom بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب آگے ہوتا ہے اب single میں single کا دکھا دیتا ہوں اب آپ نے یہاں پر object single object کو select کرتا یہاں پر آپ نے left کیا تو یہ left ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ center کرو گے یہاں کے center میں آئے گا یہ اور یہاں پر right کرو گے تو یہاں کے right میں آئے گا لیکن آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ہے ہمارے page کے middle میں چلا جائے تو آپ middle پر click کرو گے تو middle میں نہیں جائے گا یہ کیونکہ یہاں پر آپ نے جو position دے رکھی ہے اسی position کے middle میں گیا ہے تو اس پرکار آپ اپنے کسی بھی object کا alignment set کر سکتے ہیں ان کے دوارا آپ alignment set کر لینا بڑا ہی آسان option ہے alignment set کرنے کا اس کے بعد next ہمارے پاس group اب آپ دیکھ پا رہے یہ group آپ کا چل نہیں رہا تو یہ چلے گا کیسے اس کو چلانے کے لیے دیکھو آپ کو یہ دو یا دو سے ادھیک drawing کے اوپر چلتا ہے جیسے drawing کو آپ نے آگے پیچھے لینا ہے لے لینا اس کو front کر دیتے ہیں اب آپ نے یہ drawing ایسے لے رکھی ہیں اب آپ چاہتے ہو یہ ایسے ہی set ہو جائیں تو آپ نے تینوں کو select کرنا ہے shift دبا کے select ہوئیں گی تینوں کو select کر لینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پر اس کو group کر دینا ہے جیسے آپ اس پر group کروگے تو یہ اکٹھی رہیں گی یہ الگ الگ نہیں ہو پائیں گی یعنی ایک طرح سے یہ لوگ ہو چکی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہو نہیں مجھے تو ان کو ہٹانا ہے تو آپ ungroup پہ click کروگے ungroup پہ click کروگے تو اب آپ ان کو الگ الگ کر سکتے ہیں یہاں سے next simple option آپ کے پاس rotate rotate means گھومانا پلٹنا اس کے لئے آپ use کر سکتے ہیں flip means پلٹنا ہوتا آپ کا یہ پلٹتا ہے یہ یہاں پر دیکھ لو اس پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا rotate تو یہ ہوتا ہے جو یہ گھوم رہے ہے اور یہ تھا ہو چکا ہے ہمارا arrange ہو گیا ہمارا paragraph ہو گیا پیج سیٹ اپ ہو گیا تو آج ہم نے آپ کو بتایا page layout یا layout tab کے بارے میں اور آسا کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے آپ کو بتایا آج سمجھا آیا ہوگا جدی ویڈیو اچھی لگی ہو تو like اور subscribe کریں اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تھنگ ی دھنیا بات